اور اس میں خواہش صرف ایک ہے شدت کے ساتھ کہ پہلے للکارہ جاتا تھا اسمبلیاں کیوں نہیں توڑی جا رہی ہیں اگر آپ کو الیکشن کرانا ہے تو جن صبحوں میں آپ کی حکومت ہے اسمبلیاں ڈیزول کریں اور الیکشن کرا لیں جیسے ہی ہمارے چیئرمن صاحب نے بات کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تو اس دن سے ان کو نانی یاد آگئی ہے اور اب صبح دوپہر شام یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑنا ملک کے لیے کتنا ضروری ہے تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ آپ نہ ہمیں شیر و شائری کے ساتھ اس ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے اور بڑے بڑے دعوے اور مائک پھینکنے سے ایکانومی نے ٹھیک نہیں ہونا جو چیمن صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کر کے اور جلد ارز جلد الیکشن کرانے کی بات کی ہے وہ اپنی سیاست کے لیے نہیں کی کیونکہ جتنے دن آپ نکموں کا ٹولہ رہے گا سیاسی طور پر اتنا ہی ہمیں فائدہ ہے لیکن اس وقت بات ہے ملک کی پاکستان ڈوب چکا ہے اور اس تجربہ کار ٹیم نے ان آٹھ ماہ کے اندر پاکستان کو بہت پیچھے لے گئے ہیں یہ یعنی کہ بائیس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے ان آٹھ مہینوں کے اندر اور خواہش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں رہنے دیا جائے تاکہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس سے ہم پوچھے کسی کا روزگار یا کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو دو وقت کی روٹی مل رہی ہے دو کروڑ لوگ اس تجربہ کار ٹیم نے خطے غربت سے نیچے جو ایکسٹریم پاورٹی لائن ہے وہاں تک آپ نے مزید پہنچائی ہیں ایڈ کیے ہیں یہ ہے آپ کی کنٹریبیوشن پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے آج یہ جو قرائے کے ترجمان کنیزوں کا ٹولا اور جو آکے آپ جذباتی جذباتی جھوٹی باتیں کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج جب آپ نے آنا ہے نا ہمارے محسن لگاری صاحب کی این فیصل تیمور صاحب کی ہمارے تیمور جھگڑا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد تو آپ نے سلوشن لے کے آنا ہے کہ یہ نلائکوں کا ٹولا اگر یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں ان کے پاس سلوشن کیا ہے ان کے پاس کیا فارمولا ہے شیر سنانے کے علاوہ کہ جس سے اس ملک کی ڈوبتی کشتی بچ جائے اس ملک میں جو ان کی وجہ سے بائیس لاکھ لوگ بیروزگار ہوئے ہیں انڈسٹری بند ہوئی ہے کسان برباد ہوئے ہیں اور دو کروڑ لوگ جو خطے غربت سے نیچے انہوں نے بھیجے ہیں ان کے لیے ہمیں بتا دیں کہ ان کے پاس پلان کیا ہے ہم ان کی بات ماننے کو یا سننے کو تیار ہو جائیں گے دوسری جو امپورٹن چیز ہے آج کچھ فیکٹس اور فگرز محسن لگاری صاحب اور ہمارے تیمور جھگڑا صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے جو پاکستانی قوم کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کافی ہیں دیکھیں حساب سب کو آتا ہے جس کے گھر میں سارا ٹبر محنت مزدوری کرے جوب کرے کمائے اور جن کے گھر کی نہ روٹی پوری ہو نہ بجلی کے بل ادا کیے جائیں ان کو اکانومی کے اوپر لیکچر کوئی نہ دے کہ ہم انہوں نے کتنا اس ملک کو فائدہ پہنچایا ہے پھر دار صاحب کی جو ڈالر کے اوپر گریپ جتری اس نے آکے کی ہے وہ ہمیں سب کو پتا ہے آخر میں میں اتنا کہوں گی پھر میں تیمور صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بات کریں کہ لکھ لیں میری بات جب انڈ ریزلٹ نکلنا ہے نیٹ ریزلٹ نکلنا ہے جو فیکٹس انڈ فگرز ہیں ان کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ملک کی بربادی کی حدیں ہوئیں گی اور ان کے پھر بھی کسی نہ کسی طرح جو اشرافیہ خاندان کے جو دولت کے امبار ہیں انشاءاللہ وہ پھر بڑے ہی ہوئے ہوں گے ایز آلویز نیب کے جو لاز تھے ان میں آپ امینڈمنٹ کرنے آئے تھے خود کو آپ نے اچھا بیل آؤٹ پیکج دے لیا ہے این آر او ٹو مل چکا ہے مزید بربادی نہ کریں جتنی جلدی اس ملک کے لوگوں کو آپ سے نجات کی ڈیمانڈ ہے وہ الیکشن نہیں چاہتے وہ نجات چاہتے ہیں تاکہ یہ ملک سٹیبل ہو اور بہتری کی طرف جائے اور یہ جو چوروں کا ٹولا ہے یہ جو مفاد پرستوں کا ٹولا ہے ان سے نجات پائیں اور اس میں اس ساری اپیسوڈ کے اندر جو سب سے زیادہ تڑپ لگی ہوئی ہے نا اس پہ میرے بھائی روشنی بھی ڈالیں گے وہ مطلب نہ جو تین میں نہ تیرہ میں وہ جو فضل الرحمان ڈیزل کہ وہ تو اتنا فرسٹریٹ ہو گیا کہ قوم کی مہوں بینوں بیٹیوں کو گالیوں پہ اتر آیا ہے کیونکہ سیاست آپ کی دفن ہے الیکشن آج ہو یا کل آپ فارغ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ قوم آپ سے نجات لیے بغیر آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے تیمور صاحب بسم اللہ الرحمان الرحیم آپ ایسے سینٹر میں آئیں یہ زیادہ بہتر ہے بسم اللہ الرحمان الرحیم بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے ساتھ پہلی بار لاہور میں مل کے دیکھیں جو مسادت صاحبہ نے کہا کہ یہ بھی مان لیا جائے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل ہے لیکن اگر کوئی اور حل ہے تو پھر اس کا راستہ دکھائیں جو ایکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ یا اگر کوئی اور راستہ نہ دکھایا گیا اور یا اگر الیکشنز نہ ہوئے تو شاید آگے وہ قیمت ادا کرنی پڑے جو یہ ملک آسانی سے برداشت نہ کر سکے اس میں جو ایک پہلو ہے موزن صاحب بیٹھے موزن صاحب اور میری ہر روز بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایکانومی تو آپ نے ویسے ہی روک دی جو تھوڑی بہت چلتی ہے جو صوبوں کے بجٹ سے چلتی ہے اور خاص طور پر چھوٹے صوبوں میں کیونکہ پنجاب تھوڑا بڑا صوبہ ہے یہاں پہ ایکانومی تھوڑی بڑی ہے یہاں پہ ایکانومی کے چلنے کا دار و مدار اتنا گورنمنٹ کے پیسوں پہ نہیں ہوتا خیبر پختونخواہ یا باقی جو چھوٹے صوبے ہیں اور پھر جو سلاب آگیا ہے اگر گورنمنٹ اپنا پیسہ نہ انویسٹ کرے ایکانومی میں ای ڈی پی کے تھروں یا جو اپنی فنڈنگ کے تھروں جو اپنی سروس ڈیلیوری چلاتی ہے تو ملک تو مزید رک جائے اس کا نقصان تو پورے پاکستان کو ہوتا ہے تو یہ پہلی حکومت ہے جس میں تقریباً سارے صوبوں کو بڑی شدید شکائتیں ہیں کہ جو بالکل آٹومیٹک ٹرانسفرز فنڈنگ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتے اور میں اپنی آواز اس لیے یہاں پہ اٹھانا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک موقع ملا کل خان صاحب سے ملاقات تھی نیشنل میڈیا میں بڑا ضروری ہے کہ پتاؤ کہ یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ چھوٹے سوموں کے ساتھ کیا کر رہی ہے میں صرف آپ کو خیبر پختون ہوا کے فگرز دیتا ہوں کہ پچھلے یہ جو سات ساڑھے سات مہینے یہ حکومت رہی ہے تقریباً ایک سو بیس عرب روپے انہوں نے ٹرانسفر نہیں کیے اب ایک ہزار عرب روپے کے بجٹ میں اگر آپ ایک سو بیس عرب روپے ٹرانسفر نہ کریں تو جتنی بھی آپ کے پاس ایکچول سپیس ہوتی ہے وہ تو رک جاتی ہے اس ایک سو بیس عرب روپے کا بریک ڈاؤن کیا ہے تیس عرب روپے انہوں نے بغیر پوچھے قبائلی ازلا کے بجٹ سے کاٹے جو کہ ایک ایسے ایریا ہے جس کے انزمام کے بعد وہاں کی مین سٹریمیں جس طریقے سے ہو اس کا پورے پاکستان کی سیکیورٹی پہ بہت بڑا اثر ہے صرف پشاور یا خیبر پختون خواہ میں نہیں اسلام آباد لاہور کراچی آپ نے تحریک طالبان کا اس دن جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی دیکھی اس کے بعد کوہٹا میں بلاس بھی دیکھا وہ جو تیس عرب روپے وہ نہیں دے رہے قبائلی ازلا میں جنس کی وجہ سے وہاں پہ سارا ڈیولپمنٹ کا کام رک گیا ہے وہی بجٹ جو انہوں نے اپروف کرایا تھا فیڈرل گرانٹ کا کیونکہ ابھی تک نیف سی کا کوئی اوارڈ نہیں ہوا قبائلی ازلا کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے آٹھ عرب روپے تو ہم نے اپنی جیب سے لگا دیے جان بوجھ کے قبائلی ازلا میں جو فائنانسنگ فیڈرل گرانٹ کر رہا تھا سیعت کارڈ کی ساٹھ لاکھ لوگوں کی وہ پانچ عرب روپے تو یہ دے نہیں سکے اور آج کے اخبار میں ہیڈ لائن ہے کہ اپنے ایم این ایس کے لیے ستسی عرب کی ریکارڈ فنڈنگ میں سے سولہ عرب ریلیز کر دیے تیس کروڑ روپے انہوں نے وی وی آئی پیز کے فورن ٹرپز کے لیے ریلیز کر دی ہے اب آپ سوچیں آپ وزیرستان میں یا باجوڑ میں بیٹھے ہو اور آپ کو یہ پتہ چلے تو اب کس قسم کے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے یہ ہوا قبائلی ازلا کا حال ہمارا چھوٹا صوبہ ہے چھوٹی ایکانومی ہے ہم نے تین سال میں کوشش کی ہے کہ اپنی آمدن بڑھائیں تین سال میں تقریباً ساڑھے تین گناہ بڑھائی ہے لیکن ہمارا بہت بڑا دارمدار ہوتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس پہ جو تربیلہ سے سستی بجلی بنتی ہے اس میں سے جو حصہ خیبر پختونخواہ کا ہے جو عمران خان کی حکومت میں پندرہ مہینوں میں ایک ریکارڈ ترسٹھ عرب روپے ہے اور تین سال میں ایک سو آٹھ عرب روپے ہے ہمیں ٹرانسفر ہوئے تھے جس کی وجہ سے خیبر پختونخواہ کی ایکانومی پہ ایک بہت بڑا فرق پڑا تھا یہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس نے ایک روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا نئی ٹرانسفر کیا اور اس کا امپیکٹ فیڈریشن پہ بہت برا ہوتا ہے یہ میں بار بار ریس کر رہا ہوں ساٹھ عرب روپے شاید پنجاب کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہو خیبر پختونخواہ کی ساری جو سپیس ہے وہ یہ نیٹ ہائیڈل ہم نے کیلکیلیٹ کیا میں محسن صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی طرف بھی کیلکیلیٹ کریں کہ این ایف سی کا جو شیئر ہے اس میں سے بھی تیس عرب روپے ٹرانسفر نہیں کیے اور جو ان کی ٹیکس کلیکشن چل رہی ہے کیونکہ کوئی بائیس تیس پرسنٹ پہ وہ انکریز ہونی چاہیے گیارہ سے بارہ پرسنٹ پہ وہ ہو رہی ہے تو میرے خیال میں وہ ٹیکس کلیکشن پوری نہ کرتے ہوئے ایف بی آر کی میں بات کر رہا ہوں کوئی ساٹھ عرب روپے کا خسارہ خیبر پختونخواہ کو ہوگا اور کوئی ایک سو پچاس عرب روپے کا خسارہ میرے کالکیلیشنز کے مطابق اندازن پنجاب کو ہوگا بالپاک جو سیملر ہوئے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی نون پرفارمنس ہے ایک طرف تو وہ ڈالر نہیں لاسکتے ملک میں دوسری طرف صرف خیبر پختونخواہ جیسے چھوٹے صوبے میں روپے کا خسارہ یہ جو ہے وہ کاؤز کر رہے ہیں دو سو عرب روپے ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان میں تاریخی فلڈز آئے اور بائی وی اتفاقاً بات یہ ہے مجھے نہیں پتہ محسن صاحب بھی کلیر کر سکتے ہیں فلڈز میں ایک دن سوات میں کھڑے ہوکے پرائی منسٹر شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ خیبر پختونخواہ کو ہم دس عرب روپے کی گرانٹ دیں گے یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ فلڈز پہ ایک پیسہ انہوں نے نہیں دیا باقی صوبوں کا مجھے نہیں پتا لیکن ایک پیسہ بھی نہیں ملا وہ بھی ہم یہ دو سو عرب روپے کے خسارے میں سے فائنانس کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آج تک جو فلڈز کے متاثرین ہے ساڑھے تین عرب روپے کی ادائیگی اتنے بڑے کرائیسس کے باوجود ہم ان کو کر چکے ہیں لیکن یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا رویہ ہے جو مفتا اسماعیل صاحب کے ٹائم سے شروع ہوا تھا اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑ رہی ہے ہم نے پہلی کورٹر میں ریکارڈ ای ڈی پی سپنڈنگ کرنے کے بعد اپنی ڈیولپمنٹ سپنڈنگ بہت حد تک کرٹیل کر دی ہے قبائلی ازلام میں روک دیئے کیونکہ وہاں تو فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پیسہ ہی نہیں آرہا اس کا امپیکٹ کہاں پہ آتا ہے اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کی ایکنومک گروت کم کرنے پہ آتا ہے کیونکہ یہ جو پیسہ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگتا آپ کا پورا پاکستان جو ہے وہ رک جاتا ہے اچھا دو باتیں میں کروں گا پھر میں محسن صاحب کو ہینڈ اوور کرتا ہوں ایک تو بڑا زبردست پروگرام ہے بڑا چیلنج ہمیں ہوا جو صحت کارٹ کا پروگرام ہے ہمیں فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں تقریباً تین بٹھا چار پاکستان میں یہ جو ہے وہ آ گیا اتنا زبردست امپیکٹ ہے کہ پچھلے بارہ مہینوں میں تقریباً دس لاکھ لوگوں نے یہ خیبر پختون خواب میں استعمال کیا اور اس فائنانچل یئر میں کوئی پندرہ لاکھ لوگ اس کو استعمال کریں گے پاورٹی ریڈکشن کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں لیکن کوئی موقع یہ نہیں مس کرتے جس میں یہ صحت کارٹ کو بند کرنے کی کوشش کریں مریم بی بی کا جو آڈیو لیک ہوا تھا وہ سب کے سامنے ہے جب انہوں نے شباز صاحب کو کہا تھا کہ یہ صحت کارٹ بند کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب سے سکسیسفل پروگرام ہے کل انہوں نے ایک افواہ چھوڑی اور یہ میں صرف کلیر کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ خیبر پختون خواب میں چھ مہینے کے لیے یہ محتل کر دیا گیا اور اپوزیشن کے جو سمپیٹیک وہاں پہ میڈیا پرسنز ہیں اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے کچھ لیڈرز ہیں انہوں نے بڑی خوشی سے یہ بات کہی کہ صحت کارٹ محتل ہوا ایسے کوئی بات نہیں ہے صرف ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے ایک ہمارا اینوال پروسس ہوتا ہے جو اٹالیس ہسپتال سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھے دو سو تین میں سے ان کو ہٹایا اور بتیس نئے ہسپٹلز کو ڈال دیا یہ صرف تاکہ یہ میسیج آن در ریکارڈ جائے اور اینڈ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی خطرناک سچوئیشن ہے ایکانومی کی اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اب میں نیشنل ایکانومی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر ہفتے مفتا اسماعیل صاحب خط لکھ دیتے ہیں کہ اس آگڈار پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہر دوسرے دن بعد جس آگڈار صاحب آ جاتے ہیں کل انہوں نے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام پہ کہا کہ مفتا اسماعیل نے چھ مہینے کچھ نہیں کیا جو تئیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا کچھ رینج نہیں کیا کل انہوں نے اسی آئی ایم ایف پروگرام کی تنقید کی جو مفتا اسماعیل نے چھ مہینے جو ہے وہ سائن کرنے میں لگائے تو یہ تو ایک بہت بڑا کرائسس ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ جو تین چار بڑے پرابلمز ہیں ایک جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے ٹھیک ہے کل دار صاحب نے خود یہ کہا حالانکہ ہم پہ الزام لگاتے گئے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ سارے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی کل دار صاحب نے خود کہا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا ہوگا تو میں نہیں جاؤں گا یہ بات کل رات انہوں نے کہی ٹھیک ہے آپ کے پاس پلان کیا ہے جو آئی ایم ایف ان سے پوچھ رہی ہے اور کیوں پوچھ رہی ہے کیونکہ ان چھے مہینوں میں انہوں نے اپنی کریڈیبلیٹی ختم کر دی ہے کہ آپ کے پاس ریونیو ریزنگ کا یا کاسٹ کٹنگ کا کیا پلان ہے اس کا ثبوت دے کیوں پوچھ رہی ہے اسی لیے پوچھ رہی ہے کیونکہ پہلے دن سے جو یہ آئے تھے انہوں نے ان کو پتہ نہیں کون کون سے حساب دی ہے فلڈز کے جو تیس ارب ڈالر کا انہوں نے حساب لگایا ہے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی پروف کریں کہ ایکسپینڈیچر آپ کیا سپینٹ کریں کیونکہ اس حکومت پہ انٹرنیشنل ادارے اور ہمارے دوست ممالک بھی ٹرسٹ نہیں کرتے تو ایکچولی ایک سوال بنتا ہے اور وہ سوال یہی بنتا ہے اور باقی اس پہ کوئیسٹنز آنسر میں بات کر سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہ کہنے سے بات نہیں ہوگی کہ جی ایکانومی کو ہم ٹھیک کر دیں گے ریکارڈ مہنگائی ہے ریکارڈ قیمتیں جو ہمارے جو ہمارے ڈالر ریزروز ہیں وہ تقریباً سات ارب روپے تک گر چکے نو کانفیڈنس ووٹ سے پہلے سولہ ارب ڈالر تھے ٹھیک ہے آئی ایم ایف آپ کے پاس آ نہیں رہا کوئی متبادل آپ نے بتایا نہیں تو مہربانی کریں اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے ان تین چار چیزوں پہ تو بتائیں اور اگر پلان نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ تجویز لے کہ یہ ہوا سے پلان نہیں آئے گا پھر یہ ایک ہی حال ہے جس کی وجہ سے صوبے جو ہے وہ یہ خان صاحب کی ہدایت پہ اس موڈ میں جا رہی ہے کہ ہم اسیمبلیز کو ڈیزولف کر کے نیشنل الیکشنز فوس کریں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یا یہ جرت نہیں ہے کہ آپ مشکل اقدام لیں تو پھر جائیں نیشنل الیکشنز میں تاکہ ایک سٹیبل حکومت آئے کیونکہ ایسی تو نہیں چل سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان نہ ہو وفاقی حکومت جو ہے وہ صوبوں کو پیسے نہ دے رہی ہو پورا پاکستان جو ہے وہ رک جائے اور ہم کوئی کرشمے سے جو ہے وہ اس کرائیس سے نکل جائیں بہت بہت شکریہ حسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے دوست جو یہاں پہ ہم مجھے تھوڑا سا جو جانتے ہیں میں سٹک ٹو نمبرز اور میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک فیکچول بات کرنے کی کوشش کروں گا جی تیمون خان نے جی سے بتایا کہ خیبر پختون خواہ کی گورنمنٹ کو ان کا جو ہے ڈیوز نہیں مل رہے اسی طرح ہمارے پنجاب میں بھی ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے میں نے یہ نمبرز ابھی ڈپارٹمنٹ سے منگوا ہے تھے ایک سو چھتر آشارہ تین پانچ تین ارب روپے جو ہیں وہ پنجاب کے ڈیو ہیں فیڈل گورنمنٹ کی طرف جو کہ ہمیں نہیں مل رہے 176.353 اس میں جو مختلف پروگرامز ہیں جس کے اندر انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں ہمارا نیٹ ہائیڈل والا ہے میٹرو بس کے آپپریشن کا ہے ویٹ کی جو سبسیڈی اور ویٹ کے جو سٹوریج کے جو انٹرس چارجز ہیں وہ ہیں یہ ساری چیزیں مل کے جو ہیں ہمارا ٹوٹل جو ہے 176.353 بلین روپیز ہمارا بھی آؤٹسٹینڈنگ ہے دوسرا ایک بہت بڑا بھی جو ہمارے ملک کے اندر ہمارے صوبے کے اندر ایک جو سپیشلی ہمارے ڈیرہ غازی خان رازنپور کے اندر جو فلڈز کے ساتھ جو ہمارا نقصان ہوا تھا جس میں ہمارا انفرسٹرکچر ہوا ہے لوگوں کی گھر گئے ہیں ان کی فسنوں کے نقصان ہوا ہیں اس کے لئے بھی وفاقی حکومت کی طرف سے میں ایک روپے کی بھی امداد نہیں ملی اور اس کے لئے جو ایک چودہ عرب روپے کا جو پیکج ہم نے دیا ہے اور ہم کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنے ہی وسائل کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں کیونکہ اپنے صوبے کے لوگوں کی جو ضروریات ہے وہ تو آخر ہم نے ان کو رس کرنا ہے ابھی پیشل دنوں ایک اور ایشو میرے سامنے سے ہم آیا جو کہ مجھے بہت جس پہ افسوس ہوا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے جی یونیورسل ہیلتھ انشورنس یہ دنیا کے بہت کم ملکوں میں اس طرح ہے جس طرح کہ ہم دے رہے ہیں بہت سارے امیر ملکوں میں بھی اس قسم کی یونیورسل انشورنس نہیں دی جاری جیسے کہ ہمارے ایک حکومت نے یہ انیشیٹیو لیا اور یہ ایسی چیزیں بیماری اللہ معافی دے جس کے گھر بیماری آتی ہے تو اس کے گھر کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپسٹ ہو جاتی ہیں چاہے آپ میڈل کلاس ہیں چاہے آپ غریب ہیں چاہے آپ امیر ہیں آپ کی جب بیماری آن پڑتے تو آپ کی تمام ترجیحات اپنی صحت کے لیے ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے یونیورسل جو ہمارا ہیلتھ کیئر کارڈ تھا یہ اس کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا جو پنجاب حکومت کا جو ایک مہایدہ ہے سٹیٹ لائف کے ساتھ اس کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے فیڈل گورمنٹ بھی اس کے ساتھ شریک تھی اور جو فیڈل گورمنٹ کے علاقے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور اسلامباد یہ بھی ہمارا ایک ٹرائپارٹائٹ اگریمنٹ ہے جس کے تحت تینوں جو ہیں اس کے سگنٹریز ہیں اور حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے اپنے حصے کے پریمیم دینے ہیں جن کے ساتھ یہ کورج دیا جائے گا تو یہ سامنے بات یہ آئی کہ وفاقی حکومت نے اپنے حصے کا وہ پریمیم نہیں دے رہی تو جو کہ ایک سرکاری طور پہ بھی ہم یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی جو چیز پہ بیس وفاقی حکومت نے اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہیلتھ کیر کی جو انشورنسی اس سے اپنے آپ کو بریوزمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو جو سیویسز وہاں پہ مل رہی ہیں اس کو انہوں نے سرٹن کر دیا ہے کہ بھئی اگر وہ نہیں دیں گے اس کا پریمیم تو وہ تو پھر ان کا بات نہیں بنے گی کیونکہ یہ ٹرائپارٹائٹ اگریمنٹ ہے جس کے اندر ابھی حکومت پنجاب اپنا حصہ جو ہے وہ پورا ڈال رہی ہے تو ابھی تک یہ چل رہی ہے لیکن یہ کتنے دن ایسے چل سکے گا تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن سامنے آیا ہے این ایف سی کے ہمارے پیسے ہیں ہمارے پرانے ڈیوز ہیں یہ تو وہ چیزیں جو کہ آٹومیٹکلی ہونے والی چیزیں ہیں وہاں بھی بات نہیں ہو رہی جو ہمارے پر مشکل آن پڑی فلڈز والی اس کے در بھی وفاقی حکومت اپنے آپ کو بری و زمہ کر لیا کہ ہم نے یہاں پہ پنجاب میں ان کی مدد نہیں کرنی تیس سرب ڈالر کا جو ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دو اس کے لیے تو اس کے لیے اگلے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہ تمہیں خرچ ہوئے ہیں کہاں کے لیے تمہیں ضرورت ہیں کیسے تم نے کیا ہے اور میرے سے زیادہ آپ میڈیا والے لوگوں کو زیادہ اس چیز کا احساس اور پتہ ہے کہ جس طرح وہ سندھ میں معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ریلیف گوڈز ہوئے ہیں وہاں پہ سٹور کیے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں شاید وہ اس دن وہی ٹیلیویزن شو میں دکھا رہے تھے وہی کمبل اور راشن اور وہ جا کے انہوں نے خرید کے انہوں نے سٹنگ آپریشن کر کے انہوں نے اس کا ویڈیوز بھی بنائی ہیں جس پہ وہ لوگ جو انداد کی چیزیں آئی ہیں وہ بک رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں ہیں کہ یہ جو اکنومک کرائیسس ہے یہ جو نون کوپریشن ہے ہر کوئی اپنا اپنا اپنے اس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ صوبوں کو اون اپنی کری خیبر پختونخواہ کے ساتھ جو اس کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں اڈریس کری پنجاب کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں ان کو نہیں اڈریس کری تو فیڈریشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے ان سے ہم کس طرح وفاقی حکومت آج کی جو ہے پی ڈی ایم کی جو کوالیشن گورنمنٹ ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو اسے نکال کے جا رہی ہے یہ ساری چیزیں فیڈریشن کے لیے بڑی خطرناک ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس فیڈریشن کو ہم نے کوپریشن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے مل کے چل کے چلانا ہے اور اس کے اوپر اس کے میں سب سے بڑی ذمواری ہوتی ہے وفاقی حکومت کے اوپر جو فیڈریشن گورنمنٹ ہے اس ہی نصاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو یہ سوزے نے ہاتھ ہے اس وقت آپ لوگوں کے جو سوال ہوں گے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کے جواب نہیں ہمیشہ یہ ایک تو سب سے بڑی بات انہوں نے بل پاس کیا صوبائی خود مختاری تھا یعنی دونوں بڑی پارٹیوں جب اس وقت مرکز میں ایٹینٹھ امینڈمنٹ کیا بات کر رہے ہیں یہ صوبائی خود مختاری دی اور اب یہ صوبائی خود مختاری کو سلب کر رہے ہیں بیٹ کے مرکز میں اس سے پہلے آپ کی آدھانی کے لیے تھوڑا ذہنگی ہے انیس سو اٹھاسی میں یہ پنجاب کے مرکز کے چمپین بن گئے تھے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب کے حق مانے جا رہے ہیں بیندیر کے خلاف اب یہ مرکز میں بیٹ کے صوبے کے خلاف ہو گیا یہ ان کا کیا دورہ میں آ رہا ہے دیکھیں ایٹین تھ امینڈمنٹ جو ہے جب یہ پاس ہوئی تھی تو اس وقت ایک بڑی ایک آئیڈیلزم تھی کہ ہم جو ہیں صوبوں کو فیڈریشن کو فیڈریٹنگ یونٹس کو ایک ان کو انڈپینڈنس دیں گے اور فیڈریٹنگ یونٹس اپنے معاملات میں خود آزاد ہوں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ ایکچولی اس پہ عمل درامت کرانے کا وقت آتا ہے تو جن لوگوں کی اختیارات اور طاقت اور پاور جب وہ کم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم چپک جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ چیز نہیں کرنی تو یہ ایک کال اور فیل کا تضاد ہے یا تو ایٹین تھ امینڈمنٹ کرتے وقت ہم نے سوچا نہیں تھا پورا اس کو ہم نے think through نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر کیا issues آئیں گے یا وہ اس وقت ایک ہم نے جلدی میں چیز کی تھی یا پھر ہم نے اس وقت نیکنیتی کے ساتھ نہیں کی تھی کہ ہم اس کو وہ کریں دیکھیں دنیا کے اندر جہاں پہ بھی مچور ڈیموکرسیز مچور ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ اختیارات دیتے ہیں کہ اپنے فیصلے وہ خود کریں میں تو بہت بڑا ایک بہت دوسری طرف چل پڑے گی بہت بڑا ایک سپورٹر ہوں امپاور لوکل گرمنٹ سسٹمز کا بھی کہ لوکل گرمنٹ کے اندر جو ہے آپ لوگوں کے گراس روٹ لیول تک ان کو بائی اختیار کریں تو اسی طرح وفاق کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان ان صوبوں کو خود اپنے فیصلے کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے ان کو امپاور کرے نہ کہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرے یہ بتایا لغالی صاحب اور درمون چگڑا صاحب بیٹھے ہوئے تیر ماہ پہلے جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاچیز شروع ہوئی تو جھگڑا صاحب نے لیٹر لکھ دیا شوکر ترین صاحب کی خواہش پر آپ نے لیٹر لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نے لیٹر نہیں لیپنا اب اس وقت صورتہ آجی ہے کہ کمپلیٹ لکھ آ چکا ہوا آئی ایم ایف کے معاملات پر مفتا صاحب اپنی بات کر رہے ہیں ڈار صاحب اپنی بات کر رہے ہیں آپ دو میند سٹیکوڑڈر اپنجاب اور کے پی اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں آپ کا ایک سو چھتر ارف حس گیا ان کا ساٹھ ارف حس گیا ٹھیک ہے نا صورتہ آجی اگر دیڈ راپ اسی طرح کنٹینیو کرے گا تو خدا نہ کرے جو رات کو خبریں آ رہی تھی شوکر ترین صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان نیر ٹو بی ڈی فارڈ اگر صورتہ آجی ہی رہی تو اکانومیکل ٹرمائل کو کس طرف جاتے ہوئے دینے دیں یہ تو کوئی بہت ہی سمپل سا سوال آپ ہے کہ اکانومیک ٹرمائل ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ کس طرف جاتے ہو نظر آ رہا ایک چیز ڈی فارڈ کا ہم نے اپنا جو ہے بانڈ کی پیمنٹ کر دی ہے ہم نے ایسے سمجھ لیں کہ ایک بریدنگ سویس ہمیں ملی ہے ہمیں جو بھی باقی جو فرنڈی کنٹریز اور جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمیں اس کے لئے سپورٹ کریں گے انہوں نے ساتھ شرط لگی تھی کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوں آئی ایم ایف پروگرام کا جو ریویو ہے وہ نہیں کر رہے آئی ایم ایف والے رکھے ہوئے اس لیے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرو کہاں سے تم پیسے جنریٹ کرو گے ہمیں واپس دینے کے لئے کہاں اپنے اسی طرح نا آپ میرے سے ادھار مانگیں میں کہوں گا آپ واپس کیسے کرو گے تو اس کا ایک مجھے منصوبہ تو دو منصوبہ بندی میرے دو کہ میں یہاں سے اپنے اخراجات کی کمی کروں گا یہاں سے اپنے ریسورسز بڑھاؤں گا پھر وہ ایک تھوڑا سا اس حکومت کی ساکھ کا ایشو ہے وہ جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ساری تو ہو گئی نا جب آپ پرانی باتیں کرنے تھے اس کے بعد ہو گیا نا آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد وہ آپ ہم ان کو مطمئن نہیں کر سکے کہ ہم جو یہ کمیٹمنٹس کر رہے ہیں ہم یہ پوری کریں گے یہ جو فلڈ والا وہ ہے اسی لئے یہ چیز رکی ہوئے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اتنے پیسے ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ کہاں پہ تمہارا انفرسٹرکچر کا نقصان ہوا کہاں پہ تمہارا فرسنوں کا نقصان ہوا ان کو کمپنسیٹ کیسے کر رہے ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یا ہمارے جو بیٹھے ہیں لوگ اسلام آباد ہیں ان کا خیال ہے کہ لوگوں کہیں گے پیسے دو اور وہ دے دیں گے ہمیں اس طرح جو تو نہیں مول گا اس پہ آپ بھی ترمید دیکھیں میں یہ کہوں گا بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے نہیں 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 ٹھیک ہے بس طرف جواب ہی دے دیکھیں میں یہ کہوں گا آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب جائے لیکن جتنا ٹائم جتنے ٹائم آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے اور آپ بیماری کی علاج نہیں کرتے تو وہ بیماری زیادہ بری ہوتی ہے چھے مہینے مفتہ اسماعیل کہتے گئے کہ میرے پاس جو ہے وہ علاج ہے علاج ہے علاج ہے علاج ہے اچھا جی ہم پہ پر پرسنلی بڑی تنقید کی شاکر ترین پہ پر پرسنلی بڑی تنقید کی اس سے گورنمنٹ میں آنے سے ایک دن پہلے تک آئی ایم ایف سے بری کوئی چیز نہیں تھی اس کے بعد آئی ایم ایف کی سپورٹ سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی جیسے ہی انہوں نے آئی ایم ایف کے ڈیل کیا انہیں انہی کی حکومت نے فائر کر دیا ٹھیک ہے اتضاد یہ دیکھ لیں جو بھی انہوں نے کمیٹمنٹس آئی ایم ایف کو کی تھی اس کے بعد آپ سوچ رہے کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے دار صاحب آگئے دار صاحب نے پہلے کہا میں ڈالر کو یہاں سے یہاں موف کر دوں گا میں آئی ایم ایف کو یہ یہ بتا دوں گا کل انہوں نے خود کہ جو حالات تھے جو میں سمجھ رہا تھا اس سے برے تھے تو کس نے برے کیے چھ مہینے تو آپ کے اپنے فائنانس منسٹر بیٹھے تھے ٹھیک ہے اگر واقعی یہ حالات ابھی سے زیادہ برے ہوئے ریلنکہ سب کے سامنے آرڈنٹینہ ایک ایسے ملک ہے جہاں بار بار وہ ڈیفال کی طرف گئے ہیں اور وہاں جو انفلیشن ہوتی ہے سب کے سامنے جب انفلیشن تیس فیصد نہ ہو اور سو فیصد ہو تو پھر آپ بتا دے کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا تو حل کیا ہے حل تو ہیں لیکن اگر ہونسلی آپ پوچھیں اگر دو تین باتیں ہم بالکل کلیر کریں آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے یہ پرائیوٹلی اور پبلکلی بھی کہتے گئے ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا یہ سولہ سترہ اٹھارہ مہینے حکومت کرنے کا ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ یہ دو تین مہینے میں اپنے کیسز ویسز صاف کر کے نیپ کا لاؤ ترمیم کر کے جلدی سے الیکشن کر لیں کیونکہ ان کے خیال میں عمران خان کی مقبولیت نہیں تھی یہ انہوں نے پلان نہیں کیا تھا کہ پاکستان کے عمام ان کے ساتھ اگری نہیں ہوں گے اب آپ دیکھ لیں کہ کل عساق ڈار صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تو ساری پولیٹیکل ایکویٹی چلی گئی کہ ہمیں تو کوئی ووٹ نہیں دے گا تو ہم پہلے اپنی پولیٹیکل ایکویٹی تو بنا دیں یار پاکستان آپ کی پولیٹیکل ایکویٹی کا ویٹ نہیں کر سکتا اگر پاکستان میں ایک کرائیسس ہے اور یہ صرف محسن نغاری اور تیمور جگڑا نہیں کہہ رہے بلوچستان سے کمپلینٹس آ رہی ہیں جی بی سے کمپلینٹس آ رہی ہیں یہی فنڈنگ نہ دینے کی انہوں نے کہا میں تو ابھی شوق ٹھوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ بیسکلی جو محسن صاحب نے کہا ہے صحت کارٹ کے حوالے سے اگر اس کی میں آپ کو سویریٹی بتا دوں اس کا مطلب کہ فیڈرل گورنٹ پنجاب کا پیسہ استعمال کر رہی ہے ڈی فیکٹو کیونکہ وہ ایک ہی کیش پول میں جاتا ہے جس سے اسلاحباد اور جی بی کے جو لوگ جن کی انہوں نے ذمہ داری دی تھی اور کشمیر کی ان کا صحت کارٹ کا پریمیم جو ہے وہ سولد ہو تو ایسے کوئی ملک چلتے ہیں یہ پیسہ بھی کل واپس کرنا پڑے گا یہ تو ہم اپنے کرائیسس کمپاؤنڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ مریم بی بی کا خیال تھا کہ صحت کارٹ ایک ایسے پروگرام ہے جس سے لاکھوں لوگوں کو ہر مہینے جو ہے وہ فائدہ چلے لیکن جس کا پولیٹیکل کریڈٹ عمران خان کو جائے گا تو یہ بند کرنا چاہیے تو مجھے پتہ نہیں لیکن یہ تو ایک بڑی خوفناک سیچویشن ہے جہاں پہ سٹنگ گورنمنٹ کے ہی دو فیڈرل منسٹرز فائنانس کے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں بار بار کہ ایک کہہ رہے ہیں دوسرے کی کریڈبلیٹی نہیں ہے دوسرا کہہ رہا ہے پہلے کی کریڈبلیٹی نہیں ہے تو اس میں آئی ایم ایف کا پھر کیا قصور کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے کون آپ کی بات مانے گا اور اسی لیے تو حل صرف ایک ہے اور وہ ہے الیکشن اور اس میں اگر ہم اپنے دوست ممالک کے جو انہوں نے ہمیں فانڈز دیئے تھے وہ نکال دیں تو ریزرپ بتائیں کتنے ہیں وہ تو اگر ایکچول آپ دیکھیں تو ایکچول تو نیگیفی ریزرپ ایکزیکٹ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی ورنمنٹ تھی تو پی ڈی ام بی ایک کہتے ہیں کہ مہشت کا بیڑا گھر ہو گیا ملک ڈفال ہونے کی طرف جا رہا ہے تو ملک کل مطالبہ تاکھو فور ایک پری انفیل ایکشن کروانے چاہیے اب آپ اپوزیشن میں آگئے ہیں تاکھو بھی ایک مطالبہ ایکشن ہونے چاہیے ملک ڈفال کی طرف جا رہی ہے کیا یہ جو ایکشن ہے یا حکومتوں کی تبدیلی ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی کام کرنے جو بھی حکومت ہوگی اگر وہ ہر وقت شیکی گراؤنڈز کے پر ہوگی تو انویسٹر جو ہے وہاں نہیں آتا کیپٹل جو ہوتا یہ سب سے کیا کہوں کہ شائع پرندہ ہوتا ہے جہاں پہ بھی وہ انسیٹرنٹی دیکھتا ہے وہاں سے فلائٹ کر کے چلا جاتا ہے تو سٹیبلیٹی ہونا پولٹیکل سٹیبلیٹی ہونا انویسٹرز کو یہ چیز کا یقین ہونا کہ یہاں پہ استحقام ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے اور پھر اس میں دوسری بات ایڈ کریں کہ جس وقت یہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس وقت اکانومی بہتری کی طرف جاری تھی ملک میں جی ڈی پی وہ بہتر اشاریے شو کر رہی تھی 6% پہ تھی انڈسٹری اگری کلچرل گروت بہترمینڈ کی طرف تھی دنیا کی سب سے بڑے ڈیزاسٹر جو کوویڈ کے بعد تو اس وقت تو یہ خالی فرمائش تھی نا فرمائشی پروگرام تھا آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بائیس کروڑ عمام اور آپ کے ملک کا لوکل انویسٹر لوکل سرمایہ کار 88% اگر ڈس ٹرسٹ کا شکار ہے تو پھر سوچ لیں نا کہ اس ملک میں آپ فانڈز کہاں سے لائیں گے کدھر سے پیسہ سرمایہ کر کہاں سے آئے گا آج جی کل میں یہاں پہ کچھ اپنے ایکس کالیگز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جو ابھی کوپریٹ سیکٹر میں سینئر پوزیشنز پہ ہیں ان سے بات کر رہا تھا ایسے بات کراچی میں بزنسمن سے پشاور کی بزنس کمیونٹی سے ابھی ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب کمپلین کرتے تھے تو سچ بتائیں کہ حالات کیسے تھے پی ٹی آئی کی گفنٹ میں تو آپ کو نائنٹی پرسینٹ کہنے کو ملتے ہیں نہیں حالات اچھے تھے اگریکلچر سیکٹر میں اور اگریکلچر سیکٹر جو ایکچولی پنجاب کا جو پاکستان کا بریڈ باسکٹ ہے مجھے ان صاحب بہتر کہہ سکیں گے میرے خیال میں اگریکلچر سیکٹر میں بہت جو ہے وہ پروگریس ہوئی تھی اگریکلچرل جی ڈی پی کی گروت جتنی پی ٹی آئی کی گفنٹ میں ہوئی پچھلی دس پندرہ سال میں نہیں ہوئی آپ کی کوپریٹ سیکٹر بلکہ مجھے یاد ہے وہ ایک ویڈیو چلی تھی اور پھر اس وہ پوچھا بھی گیا تھا مفتا اسماعیل صاحب کی اپنی کمپنی نے ریکارڈ پروفٹس بنائی تھے خان صاحب کی حکومت میں کوپریٹ سیکٹر نے دو تین سال کوویڈ کے باوجود بڑے اچھے ریزالٹس دیئے تھے اس لیے تو چھ پسنٹ جی ڈی پی گروہ تھی آج حال کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے کرائیسس میں گیا ہے اور جو آپ کے خیال میں آپ کے پاس نسخے دے کہ آپ کو آئی ایم ایف پیسے دے دے گا آپ کو ورلڈ کائن پیسے دے دے گا آپ کو دوست ممالک دے دیں گے کچھ نہیں ہوا امپورٹس آپ نے روک دیں اس سے ساری ایکنومک ایکٹیوٹی روک گئی آپ نے جو ہے وہ ایلسیس ساری روک دیں کیونکہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تو ابھی وہ انپوٹس بھی نہیں آرہی اور آگے اللہ نہ کرے جو شورٹیجز ہوں گی کل خبر چل رہی تھی کہ دیفنس ایکوپمنٹ کے لیے منسٹری آف فائنانس نے کہا ہے کہ پہلے ہم سے کلیرنس لیں گے ایلسیس کھولنے سے پہلے کوپرٹ سیکٹر جو ہے وہ نہ ایلسیس دے سکتا ہے نہ وہ باہر اپنے پیسے پروفٹس بھیج سکتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو انویسٹر کانفیڈنس کیسے آئے گی اور جو محسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کیوں اس حل کا ایک فنڈمنٹل حصہ ہے مثال میں دیتا ہوں آئے میں فن کو کہہ رہا ہے کہ ٹیکس لگائیں کیونکہ آپ کو پیسہ زیادہ چاہیے خسارہ زیادہ ہوتا ہے یہ کیوں ٹیکس نہیں لگاتے اسی لیے نہیں لگاتے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی سے پولیٹیکل ایکوٹی کام ہے ہمیں ووٹ پہلے سے کوئی نہیں دے رہا جو دو چار فیملی کے لوگ دے رہے ہیں وہ بھی نہیں دیں گے الیکشن کی وجہ سے نا بیچ میں الیکشن آ جاتا ہے الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد آپ مشکل فیصلے لے لیتے ہیں ہم نے دو تین سال بڑے مشکل فیصلے لیے دو سال تو ہم نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں کیونکہ انہی کا کرائیسس جو ہے وہ ہمیں سالف کرنا ہے اس کی تنقید ہم پہ ہوئی لیکن جس طریقے سے ہم نے ڈیل کیا آپ نے وہ بھی دیکھا کہ پندرہ سولہ سال میں چھ پسینٹ جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوئی تھی ریمٹنسز کبھی تیس ارب ڈالر سے زیادہ نہیں ہوئی تھی ایکسپورٹس جو دس سال سے چوبیس ارب ڈالر پہ پھسی ہوئی تھی وہ ایک سال میں اکتیس یا بتیس ارب ڈالر تک گئیں ٹیکس گروتھ ساڑھے چار ارب ساڑھے چار ٹریلین ساڑھے چار ہزار ارب روپے سے ایک سال میں چھ اشاریہ دو ہزار ارب روپے تک جو ہے وہ گئیں اور یہ ساری کی ریکنیشن اس سال کی ایکنومک سروے آف پاکستان میں ہوئی جو مفتہ اسماعیل نے خود اس کا افتتا کیا یہ کہتے ہوئے کہ پی ٹی آئی جیسے کارکردگی ایکانومی میں پہلے ہوئی نہیں میڈم یہ سوار آپ سے ہے کہ یہ جو اسماعیل کوڑنے کے حوالے سے کیپی کے نو لی نے اعظام لگایا کہ کیپی کے اور پنجاب کے جو ایم پی ایڈ ہیں وہ بڑی رزنس کا سامن دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ بلی تھیلے میں سے اس دن باہر آئے گی جس دن یہ پارلیمنٹری بورڈ میں بیٹھے ہوں گے اور آگے جو ہے نا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں ہوئے گا جو ان کی پرفارمنس اور جس نے بھی آگے سیاست کرنی ہے الیکشن میں اپنی زمانت ضبط ہونے سے بچانی ہے اب جیتنا تو یہ بھولی جائے نا تو وہ ان کے پاس ٹکٹ لینے کے لیے نہیں آرہا دوسری یہ بات کسی قسم کی کوئی رزسٹنس نہیں ہے ہماری پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے کان صاحب ہارے کی اپینین کو رسپیکٹ دیتے ہیں سب نے اپنے کنسرن شو کی ہیں جس کو میں نے کل خود پبلک کیا ہے میڈیا سے ڈسکس کی ہے لوگوں کا بہت بڑا کنسرن ہے وہ فیڈل والی سیچویشن کو یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنا اس کے ساتھ میچ کر رہے تھے وہ ہم نے ریزائن کیا تھا لوگوں کا بہت بڑا کنسرن ہے جائز اور مناسب ہے کہ اچھی خاصی زبردست قسم کی ہماری دونوں حکومتیں ہیں تو کئی خدا نہ خاصتہ اگر ہم جاتے ہیں تو الیکشن ڈیلے ہو جائے تو یہ سوال پوچھنا تو اس کا حل پوچھ رہے تھے جس مومنٹ خان صاحب نے ڈیزول کرنے کا بولا ڈیسیجن ہو چکی ہوئی ہے لیکن اس پروسس کے لیے ایک طریقہ کار ہے جمہوری طریقہ کار ہے ڈیویجنل لیول پہ پنجاب میں ملاقاتوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا کیپی میں آج خان صاحب سارے پارلیمنٹیرین سے ملاقات کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں سیاست کا نہیں پاکستان کا بیکوز الیکشن جتنا یہ کہ یہ طریقے سے لوگ ان کو تلف کر دیں گے ان کی سیاست تلف ہونے جا رہی ہے یہ ایسے نہیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں گولیاں دے رہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ ان کی ٹکٹ ساتھ دیکھئے گا کہ کون لیتا ہے کون نہیں دیکھیں جی ہم کبھی بھی دعوے نہیں کرتے ایکچول باتیں کرتے ہیں الحمدللہ آج کی ڈیٹ تک وہ باتیں ثابت ہوئی ہیں یہ ضرور آکے جھوٹی باتیں اور بلند و بانگ قسم کے دعوے جو دار صاحب نے جو تماشا کیا تھا ان کو یہ نہیں پتا کہ جو فیکس اینڈ فگرز ہیں وہ شیر و شائری سے آپ ان کا نہیں کر سکتے اب دیکھو نا آپ ان سے پوچھو غربت کیسے مٹاؤگے وہ ایسے ایسے کر کے دو تین شیر پھینک دے گا ٹھیک ہے اسی طرح اور اللہ کی پناہ کہ اب ایکانومسٹ بھی اس طرح کی جو لیتو لال سے کام لے رہے ہیں اب یہ دونوں میرے بھائی بات کر رہے تھے کہیں پولیٹیکل ڈسکشن نہیں کہیں لفاظی نہیں سیدھی سیدھی فیکس اینڈ فگرز کی بات کی ہمارے ساتھ جی ان کے بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں لیکن اس میں بہت بڑی لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کسی بھی قیمت پہ اپنے لائل لوگوں کو اور وہ لوگ جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک منٹ آج ہمارا کوئی سیکنڈ ڈیئر کا لیڈر اٹھ کے اگر ان کو بلائے نہ آجاؤ اس میں رکاوٹ ہے خان صاحب تو یہ آپ دیکھئے گا کہ صبح تماشا کیا ہوتا ہے بکوز ہی آر نوٹ انٹرسٹی اٹ آل ٹو گیٹ اینی لوٹا ہاں جس وقت کارلیمنٹری بورڈ بنیں گے کوئی بہتر جو ایک طریقہ کار ہے ہم بلیب نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کے اس جمہوری دور میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ ہم لوٹا کریسی کو ترویج دیں باٹ اپلیکنٹس کے اس کے خان صاحب کا سیدھا سا فیصلہ جو انہوں نے ہمیں خود آگاہ کیا جب ہم نے یہ بات کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں لوگوں کے پروفائل کو دیکھوں گا ان کی سیاست میں اگر وہ بھلے کسی اور جماعت سے بھی تھے کنٹیبیوشن کیا تھی ملک اور جس صوبے سے وابستگی تھی انہوں نے کیا رول کیا ادا کیا کسی کا کنسٹرکٹیو رول ہوگا اور اس جگہ پہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو کسی کے کنسیڈر ہونے کے چانسز ہیں ادر وائز ہماری طرف سے بیگ لو ہے تینکیو